السلام علیکم میرا نام ہے اسامہ جمیل اور میری آج کی وڈیو کا ٹاپک ہے رویوں کی تاثیر پانی بہت زیادہ گرم ہو یا بہت زیادہ سرد ہو دونوں صورتوں میں حلق سے نیچے اتارنا مشکل ہوتا ہے اگر پانی بہت زیادہ گرم ہوگا تو حلق کو جلا دے گا اور پانی بہت زیادہ سرد ہو تو حلق کو جمع دے گا مگر ان دو صورتوں کے علاوہ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ وہ پانی نارمل ہو نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو اس صورت میں حلق سے نیچے اتارنا بھی آسان ہوگا اور پیاس بھی بجھا دے گا مگر نجانے رویوں اور آپس کی معاملات میں ہم گرم اور سرد رویوں کی تاثیر کیوں بھول جاتے ہیں خواہ یہ رویے اولاد کے ساتھ ہو بہن بھائیوں کے ساتھ ہو ماں باپ کے ساتھ ہو نیہ بیوی کے ساتھ ہو یا دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہو نقصان کا ہی باعث ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بائیکارٹ اور اجتناب اور یہ اجتناب بڑھتے بڑھتے بدگمانی کے وسیع لاوے میں بدل جاتا ہے لیکن اس کے برعکس ضرورت کے حساب سے ہلکا پھلکا گرم اور سرد رویہ بہترین تاثیر رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ مومن کو زیرک کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے عمل کے لیے قسوٹی اپنے رب کے احکامات کو مان کر چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی زبان شکوے کی بجائے شکر گزاری اور اس کا دل بدگمانی کی بجائے محبت کے جذبات سے ٹھنڈا رہتا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ